آپ یہ بتائیں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے طلاقوں کے مسائل کے اوپر پی ایش ڈی کرنی ہے مگر میں کائنات کا کتاب سب سے بڑی کتاب کا ریپرزینٹی میں بنوں گا سوال کون سے آپ کے پاس ایکسپورٹیز کس چیز کی ہے شادی کپ کرنے لیے طلاق کپ دینی ہوتی ہے جنازہ کپ پڑھنا ہوتا ہے وضو کپ کرنا ہوتا ہے عبداللہ بن نباس نے اسی طرح کیا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے اتنے چھوٹے سے گوئے میں بھس گئے ہو تم سارے کہ تم میں کائنات کی کہانیاں سناؤں ہی در سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہلا آسمان لے پیٹوں گا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ پہلے آسمان پر ستارت سجائے میں ہم نے زمین کے جو آسمان ہیں قرآن پاک ساسا بتا رہا ہے کہ کتنے آسمان ہیں اور زمین کے آسمان تمہارے مزینہ سماہ دنیا اس دنیا کے سماہ کو آسمان کو ہم نے مزین کے ستاروں سے جو بھی کہی رہا ہے اسحائل صاحب یہ آپ کی فیل نہیں ہے ہاں میری فیل نہیں ہے گلی ملے یہ پتلی گلیاں میری فیل نہیں ہے مجھے مت کھینچیں دے صحابہ کاف سے آپ نے جو ہے نا وہ دجال کو اور یادود معجوج کو وہ ثابت کر دیا کوئی عدیث سنائی تھی میں نے آپ کو ضعیف عدیث تو نہیں سنائی تھی آپ بتا دیں حضرت فاطمہ بن قیش کی کوئی عدیث ہے جو دجال ہے وہ آسمان تک جاتا ہے پھر کھیچ لیا جاتا ہے پھر آسمان تک جاتا ہے پھر کھیچ لیا جاتا ہے آپ سے بہت بہتر ہے وہ غیر عالم غیر مفتی فلسطینی لڑکا اور لڑکی جو جینز اور ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں مگر ہار نہیں مان رہے کہ نہیں ہم کسی نظام کتابیں نہیں آنے والے بہت بہتر ہیں جنہوں نے کہا بھئی نہیں غیرت پہ کوئی کامپرمائز نہیں جو بھی کہتا ہے نظام کی بات غیرت پہ کامپرمائز کر چکا ہے آپ بھی بھی نظام میں چاہیے آپ کو کتنی لڑکیا میں ریپ کروا ہوں مروا ہوں بچے اپنے کتنے بتیس لاکھ دو خلی راک میں مروا دیں ہم نے سیاست نہیں نکالنی آپ نے درپوک لوگ ہیں آپ کو ڈر رہے خود بولتے ہیں ممبروں میں بیٹھ کے جنسی کا کوئی پکڑ لے گا آکے ٹھیک ہے آپ درپوک ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وہ ہے تو یہی پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونے چاہیے تھا آپ کا مگر خیر ہے اسلام ایک بھی مسلمان نہیں بچنا اگلے سوز ایک بھی نہیں بچنا اگر ان کو وہ کھلی اجازتیں دیں ہم نے جو سائنس کے پجاریوں کو دیویں ہم نے کھلی اجازتیں اور قرآن بند کر کے رکھا ایک بھی مسلمان نہیں بچنا لوگ دکھاوے کے لیے بھی اسلام چھوڑ دیں گے اگر ہم نے وہ اجازتیں ان کو دعی رکھی ان سے نہ مقابلہ کیا جی جی وہ امیوٹ ہو گئے تھا اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آج وجیہ الدین سے نے آپ کا کہتے ہیں انہیں نے پھر سے اس کا ریپلائی دیا تھا جو آس سائل سے آپ کے چینل ہے جس سے وہ آپ نے ریسپانس والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو وہ آپ کا اپنے چینل ہے آس سائل کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کنفیوزن ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جس طرح پورٹلز اور ان کی بات کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے بارے میں بات کرنا اس کے بارے میں نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے نہ پھر یعنی کہ ہم اس سے کچھ اخذ نہیں کر سکتے ہم نہ یعنی کہ اس سے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کر سکتے یعنی کہ اس طرح کی باتوں سے پورٹل والی بات پریکٹیکل نہیں ہے علم نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کس چینل سے کیا چیز لوڈ ہوتی ہے بس میرا بس یہی ماننا ہے کہ اینی من اس کو سب سے پہلے اس بات کی تیاری کرانی پڑتی ہے سب سے پہلے دین کا کام سمجھ لیں کیا ہے دین کا کام یہ نہیں ہے کہ میں نے حدیثیں سنا دی میں نے آیتیں سنا دی میں نے کوئی چیز جو خود ٹھیک لگتی ہے یا اپنے مایوپک ویژن کے اندر آتی ہے تو بس وہ دین سمجھ لیا یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے جو کہ میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل سمجھ لیں اچھا ہے سوال ہو گیا پورٹلز کے اوپر میں آتا ہوں پورٹلز کی بات کر رہا ہوں میں پورٹلز کے وہی سینٹرل پلر سمجھے گا اس بات کا پورٹل ہو یا انٹرگالیکٹرک ٹرائولز ہو یا یونیورس یونیورس اسیلف کا کونسپٹ ہو ہماری پریزنس ہو اس یونیورس کے اندر پرسپیکٹیو آف انڈرسٹیننگ ہو وی آر وائی وی آر یہ بہت بڑے سوال ہیں میں آتا ہوں اس کے اوپر یہ بہت ضروری ہے پہلے آپ سمجھ لیں سائیکالوجی آف ہیومن بینگز کیا ہے یہ آپ کومنٹ کئی دفعہ دیکھیں گے میں رونات نو کہ آپ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں اور مجھے اصل میں میرے زوم کے اوپر جو سکرین ہے نا وہ اچانک ایک اپنوکشیس بیہی ویڈی چھوکا رہی ہے ورنہ میں آپ کا نام سرچ کرنے کے لیے جو ونڈو آتی ہے وہ میں ڈھوننے کی کوشش کرتا ہوں جی مجھے لگتا ہے مجھے مل گیا آپ انمیوٹ کریں لڑا جی جی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کا کچھ چینل ہے آس سائل کے نام سے اس کے اوپر انہوں نے وجہ دی آپ نے جو کراچی کے اندر سیشن تھا اس کے اندر سے آپ نے ایسی باتیں کی تھی جو کہ ان کے میری چینل پہ ہے کوئی نی 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 یوت کلب اچھا 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 ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ان سے بات نہیں کرتے آپ نور کر رہے ہیں یوت کلب کے ممبرز کو اور یعنی کہ کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ علماء بھی آپ کو کنٹیکٹ کرنے کوش کرتے ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ میں نہیں آتی ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے وہ کہہ رہتے ہیں کہ ان طرح کی باتوں سے جو آپ کرتے ہیں اس سے کوئی پریکٹیکلی ہم کچھ کر نہیں سکتے یعنی کہ اگر جس طرح ان کی باتیں جس طرح ہوتی ہیں اچھا ہے وہ بھی یعنی کہ ہم پریکٹیکل لائف امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں کہ جائنٹ تھے پورٹلز تھی ٹائم ٹریبل تھا اس سے ہم پریکٹیکلی لائف میں کچھ آج نہیں کر سکتے یعنی کہ اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے سچ کوئی ضعیف روایات یا پھر جو بھی اچھا میں سمجھ یہاں آپ دلیل دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایسی کوئی سائنس کا کوئی کانسیفٹ اسلام میں ہے کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اچھا اچھا پہلی بات تو سن لیں اب مجھے بہتر طریقے سمجھ آ گیا کہ آپ کا سوال کیا ہے اب میں جارہا سب کو میوٹ کر دوں تھا کہ کوئی کوئی انٹرپشن نہ ہو ضروری بات ہے کہ آپ سمجھ لیں ایرانکلی میرا ٹاپک بھی یہی تھا آج کا سیشن بھی یہی تھا اور میری اگر کوئی بھی بندہ جو بھی بیس سال اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اور وہ یہ سوچے کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے اوکی سو ہی شوڈ لک ایٹ بیگیس پرابلم میں پہلے دن سے بولتا آ رہا ہوں کہ سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے یہ غیر مسلم جست لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا اور یہ بھی نہیں بات کی جا رہی کہ سب سے بڑا مسئلہ ڈھونڈو یہ جملہ بھی نہیں بولا جا رہا نہ گھروں میں نہ باپ نہ ماں نہ سکول ٹیچر نہ کالیج پروفیسر نہ یونورسٹی پروفیسر نہ ہی مسجد کے ممبر سے یہ جملہ بولا جا رہا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن پاک آئے آپ خود خود سوچیں میں نے کوئی سا برین واشنگ کر رہا ہوں آپ کو اپنے اپنا ہسٹری میں جائیں اپنی یاداش حافظے کو ذرا تٹولیں دیکھیں یہ جملہ سننے آپ نے کبھی کہ solve the biggest problem in the world and solve the biggest problem in the world نہیں solve the biggest problem for the world صرف in the world نہیں for the world solve the biggest problem for the future generations یہ جملہ میں نے سنا ہے میں نے یونورسٹیوں میں ہی سنا ہے کئی کئی سو دفعہ سنا ہے مگر وہ مسلمان نہیں تھے یہ ہے نا سی مسئلہ bigger psychology کو سمجھیں آپ میں گوروں سے intimidated نہیں ہوں یاد دکھئے گا it's a common sense question بڑا آدمی کون ہے جو سب سے بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے وہ بڑا آدمی اس میں کون سے میں rocket science بتا رہا ہوں یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ذہن کھلیں گور سے سوچیں you need to understand what is the job of a muslim مسلمان لڑکا اور لڑکی کا کام کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا غیر مسلموں کو کیون ٹریننگ دے رہا ہے کون iblis آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے کیونکہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے یہ انسان کے فطرت کے اندر سے سوال اللہ نے ان پلیس کیے میں کہ سب کا سب انسانیت کا فلاہ کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا اس وقت آیا آگے کہاں تک پہنچانا ہے انسانیت کو اگلے سات عربوں پھر ان کے اگلے سات عربوں یہ اگلے پانچ سات ہزار سال کا پلین کوئی ہے کوئی یہاں پہ کوئی فائدہ کر دیں اس وقت کوئی ایسا سوال پوچھیں اور اس کو حل کرنے کی جہد کریں کہ جو آگے کام آ جائے can you see how simple it is to go grow into a bigger psychology a superior psychology آپ کیا سمجھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ لگا لگا کے اوپر دیکھ رہا ہے گورا کیا اب hobby ہے اس کی کیا کوئی شوق ہوتا ہے کہ میں نے ریس کار ڈرائیونگ کرنی ہے میں نے گھوڑ سواری کرنی ہے میں نے cooking کرنی ہے اور میں نے ٹیلیسکوپ لے کے آسمانوں میں دیکھنے یہ hobby ہے no one is actually talking about the real issue here جب محاورہ بولنا ہوتا ہے کتنا پیٹتے ہیں یہ بات لوگ چاندے پہنچ گئے ہیں سراب ابھی تک استنجہ کروا رہے ہیں لوگوں سے طلاقیں کروا رہے ہیں کادیانیوں سے شادی لوگ آسمان میں پہنچ گئے ہیں اب شیعہ سننی لڑھائی کر لوگ آسمان میں پہنچ گئے ہیں یہ تانہ نہیں ہے کھلی بہت اچھا سوال ہے یہ لوگ چاندے پہنچ گئے ہیں مہار سے پہنچ گئے ہیں یہ تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا انہوں نے ریسرچ کریں سوڈو انٹیلیکچولز کی ہتھیں نہ چڑھیں ریسرچ کریں میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بسا سکتا ہوں کہ سولہ ہزار سال پہلے ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ سولہ ہزار سال پہلے تک کی کہ ثبوت ہے ہمارے پاس انسان تب بھی آسمانوں کی سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے آئے بھی ہم آسمان سے یہ واحد کتاب جو بتاتی ہے آسمانوں سے نیچے لے کے آئے ہوں بیگر پرابلمز پر پر سٹیٹمنٹ بیگر رکھیں پرابلم بھی بڑی بن جائے گی بڑی پرابلم کا سولو کریں گے تو بڑے انسان بن جائیں گے چھوٹی چھوٹی پرابلم سولو کرنے کے لئے مسلمان سپیشل آزیشن کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے گاری ٹھیک کرنی ہو تو پھر میکینک کے پاس جاتے ہیں نا آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے اور جسم ٹھیک کرنا ہو تو میکینک کے پاس تو نہیں جاتے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کی اس چیز کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یہ بتائیں کون کہہ رہا ہے کہ آپ کا جملہ غلط ہے یہ جملہ تو کسی بھی شعبے پر فٹ آتا ہے اس جملے پر تو میں بھی فیل ہوں آپ بھی فیل ہیں میں بھی پاس ہوں آپ بھی پاس ہے کہ گاری ٹھیک کرنی ہو تو میکینک کے پاس ہی جاؤں گا نا میں ہم مجھے پتا ہے میکینک کے پاس جائیں گے آپ ہم بھی جسم ٹھیک کرنا اور ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے آپ یہ بتائیں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے طلاقوں کے مسائل کے اوپر پی ایش ڈی کرنی ہے مگر میں کائنات کا کتاب سب سے بڑی کتاب کا ریپرزینٹی میں بنوں گا سوال کور سے آپ کے پاس ایکسپورٹیز کس چیز کی ہے شادی کب کرنے لیے طلاق کب دنی ہوتی ہے جنازہ کب پڑنا ہوتا ہے وضو کب کرنا ہوتا ہے یہ ہے ڈاکٹری آپ نے سیکھی میں آپ کو آپ ہی کی مثال کے اندر سے بتاتا ہوں یہ تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مولوی ہو غیر مولوی ہو تمام مسلمان جو بھی اس وقت کہتا ہے کہ میں نے دین کی طرف جانا تو کہ کس چیز کی طرف جاتا ہو کہ میں نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایم ڈی بھی بن گیا ہوں اس کے بعد میں پی ایش ڈی بھی کر لیا ہے اور اس وقت میری فیلوشپ میں بھی نام ہے میرے ٹائم میگزین کے اوپر تصویر بھی شپے گی ہاں جی تو کس چیز کا علاج کرتے ہو جی میں آپ کے سردرد کے لیے پیناڈ ڈال دے سکتا ہوں بس سردرد کے لیے پیناڈ ڈال لینے کے لیے ایم ڈی کی تھی اس لیے ایم بی بی ایس کر رہے تھے سردرد کے لیے پیناڈ ڈال دیتے ہو تم سے تو بہتر ہے وہ نیم حکیم جو برین سجری کی اوپر کوششیں کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ اسلام کے ثلوتوں نہیں کہہ رہے تھے نیم حکیم کہہ رہا ہوں نا اللہ نے ان کو ایک آنکھ دیوئی ہے ہمیں قرآن دیا دونوں آنکھ دیوئی ہیں وہ ایک آنکھ سے جس کو سنس فطرہ کی آنکھ کہتے ہیں اس کو ایک آنکھ بول رہا ہوں اس ایک آنکھ سے انہوں نے ٹیلیسکوپ فٹ کیا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں ہماری اپنی شناخ کیا ہے ہمارا کتنا کانٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں قسم اٹھا رہے ہیں ستاروں کے گرنے کی اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے کہ ستاروں کی منزلوں کی قسم اٹھا رہے ہیں سورہ بروج دلیل نہیں ہے یہ جو مارج کے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ٹائم ڈیمنشن بتائی ہے کہ تمہارا کتنے دن ہمارے کتنے دن یہ کیا ہے یہ یہ میں نے لکھی آئیتیں یا میں نے کوئی کوئی عجیب و غیب سائنس کا ترجمہ دیا یا فیزکس کے کسی پروفیسر کو بلایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں اور فکر کیوں نہیں کائنات میں دیکھو آسمان میں دیکھو کچھ سراخ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اطلاق دینے کی کوئی نشانی ہے یا سطر دھاپنے کے لیے اللہ نے آیت بتائی تھی یہ تخنے کتنے اوپر کر چلوار کتنی کرنی ہے تخنے سے اوپر اس لیے آسمان میں دیکھو میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں یہ انفیریر سائیکالوجی کی وجہ سے مسلمان یوتھ اور نون مسلم سب مسلمانوں سے رپلس ہو گئے ہیں سانس آنا بند ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگ صرف وہ گلی محلے میں گل رہے ہیں پتلی پتلی گلیوں کے اندر اسلام فٹ کر رہے ہیں وہ غیر مسلم بغیر قرآن کے بغیر قرآن کے یہ یہودی جینیسیس کی پہلی پانچ آیتوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں اور جتنی بھی ہیونلی باوڈیز ہیں یہ جینیسیس کی آیتیں سنا رہا ہوں وہاں سے استدلال کر کے انہوں نے کیا کیا جست لگائی ہے کہ یہ وہ لینگویج ہے جو اللہ تم سے بات کرتا ہے جینیسیس کی آیتیں اپنی کتاب کا فائدہ اٹھا کے دیکھیں کدھر پہنچ گئے ہیں وہ مگر مسئلہ وہی ہے جتنا مرضی آپ کسی ایک بندے کو جو پانی میں پیدا وہ پانی میں ہی رہتا اس کو کہے نا خوشکی پہ یہ حالات ہے میں اڑ سکتا ہوں وہ کہیں گا بھائیہ یہ کیا کہانی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے خوشکی کیا ہوتی ہے ہم نے تو نہیں کبھی سنا ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا خوشکی کیا ہوتی ہے ہم تو مچھلی ہیں ہم تو پانی میں رہتیں عبداللہ بن عباس نے جب سورة طلاق کی آخری آیت یہ ہے قرآن کی دلیل جو میں دنے لگا ہوں سب کو آپ سب کو سورة طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ جو سات آسمان بنایا اسی طریقے سے سات زمینیں بنائیں آخری آیت ہے پڑھیں ذرا کھولیں اور یہ آیت نہیں دلیل بتا رہا ہوں آپ کو آئے تو سب کو ڈی لائٹ کی طرح واضح ہے عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے کی انفیریر سیکالوجی کو اڈریس کیا کہ مسلمانوں کی انفیریر سیکالوجی نہ بن جائے عام لوگ تھے کٹھے تھے عبداللہ بن عباس ٹور پہ تھے اسی طرح سیشن لیتے تھے تو ایک بردو نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی سات زمینیں اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں اور آسمانوں میں بھی زمینیں اور بھی آسمان ہیں تو ان میں بھی زمینیں ہیں بڑھنے یہ حدیث قوی حدیث پڑھیں یہ بھی ضعیف حدیث ہے عبداللہ بن عباس نے کیا کہا یہ ضعیف حدیث سنانے لگا ہوں میں عبداللہ بن عباس نے کہا اسی طریقے سے کہا جو میں آئیس وقت تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جو ممروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پروفیسر سے کہہ رہا ہوں جو یونورسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان امی اور ابو سے کہہ رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس نے اس لیے دریکٹ ایڈریس کیا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے اتنے چھوٹے سے کوئے میں بھس گئے ہو تم سارے کہ تمہیں میں کائنات کی کہانیاں سناؤں ہی در تو تم کیا کرو گے اوور ویلم ہو جاؤ گے اوور ویلم ہو کے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے اللہ کی آیت کو جھوٹ کہہ دو گے اور کافر ہو جاؤ گے مان لو جی ریچرڈ ڈاکنز اور ناسا مشنز اور روور مشنز کو سجدے کرو بیٹھ کے پھر اپنی قرآن کو تو اٹھانا نہیں ان کی قرآن کو اٹھا لیے تم نے ان کی کتاب کو ان کی کونسی کتاب ہے سٹینڈرڈ میانویل فور ایسٹرناٹ اس کی کتاب کو سجدے کرو مانتے بھی نہیں نا قرآن پاک کی کتنی آیتیں سناوں میں آپ کو کہ جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کیا تمہیں پورٹل لکھاؤں اللہ نے لفظ بول دیا پورٹل کا مارج کیا ہے کتنی دیر میں فرشتہ ٹریول کرتا ہے بقاعدہ میجر ان ٹائم بتا دیا ان کو ابھی تک پورٹل نظر نہیں آ رہی کیوں کیونکہ ایک عالم نے میرے فرقے کے میرے فرقے کے عالم نے لکھ دیا ہے وہ سیڑھیاں ہیں اللہ نے سیڑھی لکھاوا ہے مارج کو آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا لکھاوا ہے نماز مومن کی میراج ہے حدیث ہے نماز مومن کی سیڑھی ہے یہ لکھاوا ہے حدیث یہ ہے مارج کا سیڑھی کا دسٹنس اس طریقے سے ہوتا ہے جبرائیل سیڑھی سے اترتے ہیں تو تمہارے گیارہ ہزار سال ہمارا ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو جو میراج ہوئی ہے وہ سیڑھی سے لگے تھے براک سیڑھیاں چڑھتا تھا صاحب صاحب کوئی حدیث بتا رہی ہے کہ براک کی جو سپیڈ ہی وہ کیسی تھی سپیس کے اوپر سے ساؤنڈ تک بتائی نبی علیہ السلام نے حدیث میں کوئی حدیث ہے نا ہی بھی ضعیف حدیث ہے یا پھر آپ بھی وہ غامدی صاحب کی فالورز کی طرح مان لیں کہ نہیں نہیں وہ تو خواب میں ہوئی ہے میں تو تب بھی غامدی صاحب کو ہی کہتا ہوں خواب میں بھی ہوئی ہے نا تو جو بھی لفظ لکھے میں نے ان لفظ کے تمام طرح لٹرل معنی سارے کے سارے عزیز اتارنے میں نے کیونکہ نبی کے خواب عام خواب ہوتا نہیں صدرت المنتحا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے نیل اور فراز یہاں چل رہے ہیں اور کیا لکھاؤ پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں اور کیا ہوتی ہے پورٹل یہ مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے میں انڈیا میاں والی یا بھکر خوشاب کے کسی گلی میں مسجد یا خطیب سے یہ بات ایکسپیٹ کرتا ہو کہ پورٹل یہ کیا بات ہوئی وہ ایک مولی صاحب مولانا عیساق کے ممبر میں بیٹھ کے مولی صاحب نے مجھے کہا مولانا عیساق کے کیا اسائل میں ڈوپا مین شروپا مین لگے رہتے ہیں ڈوپا مین میں مطلب کیا کروں میں سرجری کر کے دکھا دوں اندر پانی ہے کی نہیں ہے اندر ہورمون ہے کی نہیں ہے یہ سطح پر گرائے اگر ایک مسلمان تو پھر یوتز ظاہر ہے رپلس ہو کے بھاگے گا دین سے ایک پوری کائنات دکھا رہا ہے ایک بندہ ایک آنکھ سے اور دونوں آنکھ والا بندہ ریت میں سر دیکھے بیٹھ گئے کہ نہیں نہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سارا کچھ جھوٹ ہے اس پر کوئی چاند نہیں کوئی ستارے نہیں ہے کیوں نہیں ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہلا آسمان لے پیٹوں گا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آسمان پر ستارے سجائے میں ہم نہیں زمین کے جو آسمان ہیں قرآن پاک ساسا بتا رہا ہے کہ کتنے آسمان ہیں اور زمین کے آسمان تمہارے مزین سماہ دنیا اس دنیا کے سماہ کو آسمان کو ہم نے مزین کی ستاروں سے اور کیا چاہتے ہیں آپ کدھر سے قرآن سے کوئی اور قرآن ہے آپ کے پاس یا اس کے کوئی اور ترجمہ ہے آپ کے پاس مارج کو سیڈی بنا کے بیٹھ گئے ہیں منزلوں کا خدا مارج کی کا ترجمہ کیا ہے منزلوں کا خدا اور میں آپ کو یہ جواب دے رہتا ہوں اچھا ہو گیا ہے بات یہ والا جواب بھی دے دوں میں علماء نے مجھے کال کی صحیح کہہ رہے ہیں کی ہے مجھے چار کالیں آئیں تھیں مجھے علماء کی بیلکہ زیادہ آئیں ہیں چار تو مجھے زیاد ہے کیونکہ انہوں نے مجھے صرف یہی کہا تھا کہ آپ اس قادیانی کو ریپرزنٹ کرنا بند کر دیں میں نے کہا میں کونسی قادیانی کو ریپرزنٹ کروں عصاق جالوی کو مولانا مدودی کو ریپرزنٹ کرنا بند کرو مردود ہے وہ یہ کالیں آئیں ہیں مجھے میں اس کے بعد کیا سنوں میں صرف ہمارے علماء اکرام احمد ررہ بریلی کا نام کیسے لے لیا آپ نے مشرق کا بچہ تھا وہ یہ کالیں آئیں ہیں مجھے عشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہو تم مقلد ہو تم ابو نیفہ کو نبی مانتے ہو یہ کالیں آئیں ہیں مجھے وہ اور سے سمجھیں تو صحیح میں کیا کروں اشرف علی تھانوی مجھرک تھا کہ نہیں تھا وہ روور مار پہنچ گئے اب یوتھ میرا ناسا کے اوپر سجدے کر رہا ہے بیٹھ کے بیٹھتی زیور اٹھا کے لے کے آؤ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کیا کروں میں یہ یوتھ کو یہ دور ہسے گا میرے پر ہمیں کیا مسائل ہیں دنیا کدھر کن مسئلوں کو حل کر رہی ہے آپ لوگ کن مسئلوں کو حل کرنا شروع ہو گئے اور کیا آرگیومنٹ ہے کہ اخلاقیات ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں بے شک مارس پہ چلے جاؤ اخلاقیات نہیں ہوگی تو اخلاقیات جو لوگ آسمانوں پہ جاتے ہیں جو لوگ بھی آسمانوں کے سوال سال کرتے ہیں یہ کومن سنس کی بات ہے ان کی جو بھی اخلاقیات ہوتی ہے دنیا ان اخلاقیات کی پوجہ کر کے وہ اخلاقیات ایڈاپٹ کر لیتی ہے ہم نے بھی ایسے کیا تھا دنیا مسلمانوں کے اخلاق کو ایڈاپٹ کر کے آگئی تھی زبان بھی ہمارے لے آئے تھے طور اتوار بھی ہمارے لے آئے تھے کپڑے بھی ہمارے والے پہنے شکر کر دیئے تھے انہوں نے آپ کو کیمسٹی سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہی بتا رہے تھے کہ تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھا دوں گا کہ یہ لے یہ نظام ایسے چلتا ہے اور اسی آیت میں کیا کہا آسمانوں میں نشانیاں دکھا دوں گا کیا چیز کہ حق کی کتاب ہے اور میں کیا دلیل دوں اللہ دلیل دے رہے ہیں آپ کو میں قرآن سے دلیل دوں اللہ نے خود دلیل کے طور پر آئے تھے کہ تمہیں تمہارے اندر اور آسمانوں میں نشانیاں دکھاؤں گا کیا کہ یہ حق کی کتاب ہے آسمانوں میں کونسی نشانی نظر آتی ہے آپ کو یہ میں آپ کو دلیلیں نہیں دے رہا ہوں کہ قرآن میں کیا چیز ہے پورٹل ہے کی نہیں ہے ٹائم ٹریول ہے کہ نہیں ہے جو ٹائم ٹریول پہ بلیو نہیں کرتا وہ میراج پہ کیسے مانتا ہے جو میراج کو نہیں مانتا مسلمان کیسے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے جب بھی آپ مسلم یوت اسلام کے اوپر دین کے بڑے کام کرنا لگے سب سے پہلے دیکھیں کہ سائیکولوجیکل وارفیر کے اندر رول آف دا گیم کیا ہے سیمپل رول آف دا گیم یہ ہے کہ ہم سپیئر سائیکولوجی کو انفیریر سائیکولوجی ہمیشہ سبلیمنل سجدہ سب کانشس سجدہ کرے گی کرے گی یہ رول ہے انسان یہ انسان کی میک ہے جو پولیٹیکل اور انٹیلیکچول لیڈرشی پکڑ لے گا باقی جتنے مرضی کتاب کے لکھا رہی ہوں سب انہی کو اپنا آقا مانیں گے ہی مانیں گے جیسا وہ آقا صاحب پہنیں گے آپ بھی پہنیں گے جیسا جس چیز کو آقا صاحب صحیح کہیں گے آپ بھی صحیح کہیں گے جس چیز سے آقا صاحب ڈر جائیں گے آپ بھی ڈر جائیں گے یہ انسانی سسٹم ہے ہماری کیمسٹری ہے کتنی ویڈیوز کروں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو میری نام آنے کتابیں خود کھولنا شروع کر دیں مسلم یوٹ is waking up they are going to read on their own now be other یوٹیوب کی ویڈیو خود brain میں اندر انٹر ہو جائے گی اب خالی ہے کنگوٹھا دمانیہ کی ضرورت ہے ایسے سوائپ کریں گے ایسے سارے علماء اکرام فارغ کر دے گا اس لئے کہہ رہا ہوں علماء اکرام کو کہ bigger psychology کو سمجھیں دنیا کس نحج پر چل رہی ہے اس کی دوریاں پکڑنے ہیں آپ کے پاس قرآن ہیں دو آنکھیں آپ کے پاس واپس آئے اب عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث پر کہ ابھی تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے تم تیار ہی نہیں ہو ابھی اس حدیث کے اس آیت کے مطلب کے لیے کہ کتنی اور زمینیں ہیں کتنے ہیں وہ زمینیں ڈھونڈ رہے نا کون غیر مسلم ڈھونڈ رہے ہیں کتنی دھونڈ کے دکھا دیں انہیں مسلمان بیٹھے میں اس وقت زمین فلیٹ ہے ابھی تک بیٹھے میں we all need to wake up and smell the truth see the truth feel the truth there is a problem we are not solving here جو بھی کہی رہا ہے سائل صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے ہاں میری فیلڈ نہیں ہے گلی ملے یہ پتلی گلیاں میری فیلڈ نہیں ہیں مجھے مت کھینچیں دیں کسی بھی بچے کو نہ کھینچیں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں اپنی فیلڈ نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو مجھے پتا ہے میری فیلڈ کیا ہے آپ کی فیلڈ جو ہوتی نا جس کو قرآن جس نے ریپرزینٹ کرنا چکہ دیا غسل جنابت سکھانا نہیں ہے اسلام ابھی تک تربن کی پر بیٹھے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا دو مہینے پہلے اتنا دھائی گھنٹے کا لیکچر مجھے پڑھا بیٹھا تھا ایک لفظ نہیں میں بول سکا لاہور میں ایک لفظ نہیں میں بول لیتا السلام علیکم آپ کی بہت ویڈیوز دیکھیں اور تمام علماء اکرام نے مجھے ایک ایک کر کے تین ہی تھے باقیوں میں سے کوئی بولا نہیں یس یس ہی بولتے رہے کیونکہ وہ عدب کے کرینے میں تھے تو مفتی صاحب بات کر رہے انہوں نے مجھے صرف یہ بات کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہم نے منع کیا ہوئے آپ کہ آپ نہیں کریں گے یہ ویڈیوز جیتر بھی آپ مجھے منع کیا ہوئے انہوں نے چلے وہاں مجھے نہیں بلائے رہا تھا الحمدللہ اللہ کی طرف سے جیتر جانا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اہلِ حدیث سائکالوجی کے اوپر نہیں ہیں انہوں نے سائکالوجی کے لفظ کیوں بولنے آپ اہلِ حدیث سائکالوجی علماء نے اتنی عمرے لگائیں ہیں تو احمد الرہ بریلی رحم اللہ نے نہیں عمرے لگائیں عشق فعلی تھانوی رحم اللہ نے عمرے نہیں لگائیں ولانا عیساہ کیا اسی سال کے تھے تب انہوں نے پہلا قرآن پکڑا تھا یہ دیدار دہ پیپل ہوار ناٹ انڈرسٹیننگ نام لے کے دیکھیں سید کتب کا دھویں اٹھ جائیں گے پاکستانی مولی صاحب کی کانوں سے سید کتب نہیں نہیں نظام کی باتیں کہاں سے آگئے اسلام میں دو سال ہو گئے اس ویڈیو کو مجھے چاہیے دوبارہ سے ویڈیو کروں میں نے آیتوں کی آیتیں سنائیں یہ کامن سنس کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اکامت دین میں نے جہودیوں سے کہا اکامت دین کا آیت بتا رہا ہوں پھر آیت کی بات پھر انجیل میں کہا نہیں مانیں اب تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں مانو گے تو فاسقین ظالمین میں ہو جاؤ کہ بھئی یہ میں نے آپ سے کہا نا اتنی سی غلطی ہے بس کہ دین کو مذہب بنایا ہے بس ایک ہی مسئلہ امت کا دین کو مذہب بنا دیا مذہب کے اندر کیا ہے یہی امور ہے یہی ڈسکس کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم اس کے ڈاکٹر ہیں تو بنیں نا آپ ڈاکٹر اللہ نہ کرے میں نے بیوی کو طلاق دینی ہوگی میں آپ کسی مفتی سے کال کر کے پوچھ لوں گا فکر نہیں کریں گا میں نے اگلی شہادی کرنی ہوگی آپ سے نکا پڑھ والوں گا یہ ہے اسلام قرآن سمجھنا ہوگا تو میں ناسا میں جاؤں جس نے لکھی ہے قرآن پاک کو پوری طریقے سے کینوز کھلنی کچھ اس کو اس کے اوپر فتوے لگا رہی ہے فخردین رازی پر ایسے ایسے فتوے میں آپ سے کہنا یہ غامدی صاحب اور فراہی صاحب ایسا ریاکشن نکلتے ہیں کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوا پائپ کی بند کر دیتے ہیں وہ پھر پائپ پھٹتا ہے تو اس طرح کے چیزیں نکل آتی ہیں بیچے سے وہ ایسا ریاکشن نکلتے ہیں اور اگر نہیں پھٹتا ایک این سے پوری طریقے سے پھر بام بلاس ہوتا ہے تو وہ الکایدہ دائش بن جاتے ہیں سینٹرل ڈیفنیشن اس میں کور میں مسئلہ ہے یودھ سینٹرل ڈیفنیشن سے انسپائر ہوگا تو نہیں انسپائر ہوگا are we in a doubt کسی طریقے کا شک تو نہیں ہمیں کہ سہی لدیم آپ کو کوئی انفریورٹی کامپلیکس ہے کوئی شک تو نہیں ہے میری اس بات پر کہ مسلمان یودھ اس وقت مولوی بیزار ہے میرے کہنے سے ہوا ہے پچھلے پانچ سو سال سے مولوی بیزار میرے کہنے سے ہوا ہے یا ٹکا لگا ہے یا کسی یہودی ہنریک کسنجر نے آکے کوئی ایسی کتاب لکھ کے سب کے گھروں میں کارپٹ کے اندرے چھپا دی تھی یہودیوں کی سازش ہے بتا دے مسلمان اپنے ہی مولوی سے بیزار کیوں ہو ہے یہودیوں کی سازش ہے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ مسلمان مولویوں سے بیزار نہ ہو میں مولوی نہیں مارنا چاہ رہا ہوں میں مسلمانوں کو مولی بلانا چاہ رہا ہوں یوت کو یہ قرآن کے اندر جگھوتے لگا دیکھ کائنات کے سارے مطلب اس میں لکھے ہیں وہ وہ چیزیں ایسا ایسا مذاک اڑا رہے ہیں کہ وہ مرگے کو نظر آ رہا تھا تو مرگے کی آنکھ لگانا چاہ رہے ہیں مجھے ابھی ان کے ایک بچے نے کہا ہے کیا مرگے کی آنکھ انسان کی آنکھ میں لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سوشتے دیش سکیں یہ مطلب لی ہے تم نے اسے دیش کا رہی عبداللہ بین عباس یاد آتے ہیں پھر مجھے کہ تمہیں یہ بات بتاؤں گا تو گافہ ہی ہو جاؤ گی میکسیمم اکیس سال کا لڑکا تھا بہت زیادہ بتا رہا ہوں اٹھارہاں کو کہا ہے ایسا کیا کرتے ہو تم اس کلپ میں کیا کرتے ہو کہتا ہے میں پیرنٹنگ کے لیکچر دیتا ہوں ایسا تم پیرنٹنگ کے لیکچر کیوں دیتے ہو تو لڑکی کو کیسے شادی کے لیے امادہ کریں اس کے لیکچر دو یہ تو اس وقت تمہاری فیل یہ ہے مرگے کی آنکھ لگائیں گے تو رشتہ نظر آئے گا حدیث ہے کہ مرگا خریشتے کو دیکھتا ہے اسے ریسرچ کیوں نہیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے دبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تمہیں بتا دیا کہ گدہ جو ہے وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے فرشتہ جو ہے وہ مرگے کو نظر آتا ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بول رہے ہو ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں مرگے کے پرس ہی تم جہاں سے گئے ہونا دبائی ای امریکہ یہ جو پرندوں کے پرس ہے ساری پرندوں کے پرسے تم نے جہاں بنا لی ہیں تب تو تمہیں بڑی بات ہے کیا بات ہے کہاں سے کہاں انسان کہاں سے پہنچ گئے اس کے پروں سے جہاں بنانا تمہیں علاوہ ہے اس کی آنکھ سے تمہیں پولر ایجسمنٹ کرنا تھی نہیں سمجھا رہی تمہیں آنکھ میں اور کوئی سائنس ہوتی ہے پول ایجسمنٹ ہی ہوتی ہے نا لینز ایجسمنٹ ہی ہوتی ہے لینز کے اندر پول ہوتا اور کیا نشانیاں دکھائیں تمہیں پانچ لاکھ صفوں کا قرآن آتا آپ کے لوگوں کے لیے ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے دی جاتی تو پھر ایمان کی کیا ضرورت تھی پھر نشانیاں دیکھنے کے لیے انیلیکچلزم کی کیا ضرورت تھی صحابہ کاف سے آپ نے جو ہے نا وہ دجال کو اور یادود ماجوج کو وہ ثابت کر دیا کوئی حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو ضعیف حدیث تو نہیں سنائی تھی آپ بتا دیں حضرت فاطمہ بن قیس کی کوئی حدیث ہے کہ جو دجال ہے وہ آسمان تک جاتا ہے پھر کھیچ لیا جاتا ہے پھر آسمان تک جاتا ہے پھر کھیچ لیا جاتا ہے یہ کوئی حدیث ہے اور دوسرا ایک سوال پڑھت جتنے بھی حدیثیں مجھے ملتی ہیں اس وقت کی یا دجال ہے کانسٹ پر جتنے بھی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں جتنے بھی یادود ماجوج کی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں اور اتنی ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ایسٹرو فیزکس کی ملتی ہیں کوئی ٹائم ٹریول کر کے ہی گیا تھا جو ان جھوٹوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ جو صحابہ کے نام پر جھوٹ بولتے تھے اللہ کے نبی اسلام کے نام پر جھوٹ بولتے تھے انہوں نے کٹھا کیا ٹائم ٹریول کر کے سب کو فیزکس سکھائی اور پھر بھاگ کے آ گیا اور ان لوگوں نے پھر اللہ کے نبی اسلام پر اصحابہ کے نام پر جھوٹ بولنے شروع کر دی یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ آپ کہیں ناصر البانی نے کہا تھا نا کہ ایک ہی متن کی پانچ یا اس سے زیادہ ضعیف حدیث بھی مل رہی ہوں تو وہ کبھی ہو جاتی متن کبھی کر دیتی ہے دوسرا میں نے کبھی کہا ہے کہ موضوع حدیث ہے آپ یہ سائیکالوجی کیوں دے رہے ہیں یوت کو کہ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع ہوتا ہے ضعیف حدیث کا مطلب موضوع نہیں ہوتا اور سند اور متن میں فرق تو پتہ نہیں کسی کو متن کئی دفعہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں مگر سند چکر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے سند جتنی مرضی کبھی ہو اگر متن قرآن سے ٹکرا جائے گا تو مسئلہ پڑ جائے گا یہ کیوں آپ نے مفروضہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے اسلام نہیں پڑھا ہوا یا مجھے حدیثوں کا پتہ نہیں ہے سنسٹیوٹی نہیں پتہ یوت کو ازاد کرے نہیں تو گورہ ازاد کر دے گا کوئی غیر مسلم ازاد کر چکا ہے ان کو آپ کی بڑی بڑی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں نظر آ رہی ہیں اور زمین پہ دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے مبارک نظر آ رہے ہیں یہ اوپر نہیں دیکھنا انہوں نے با نیچے دیکھ رہے ہیں اوورسیز مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے بیکز آپ جانتے ہیں خدارہ قرآن کھولیں ہم نے قرآن بند کر دیا ہم نے آٹھ صفحے نکال لیں قرآن کی اس میں فقہ نکال لیں اس میں سے ہم نے بس فقہ سیکھنا ہو کسی پاکستانی عالم سے سیکھ لیں مارسٹری ہے ماں بتاؤں ہوگی مگر بغیر فقہ کے وہ جو غیر مسلم جو جس طریقے سے جس جہت میں اور جس بڑی جست لگا کے پہنچ رہے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ سب باتیں دونے مل جائیں گے کتنی آیتیں ہیں قرآن کی کتنی دیل لگے گیا ایک کتاب نہیں پڑی جا رہی ہے ہم سے میں ان غیر مسلمان والے کے یود سے کہہ رہا ہوں ان ویسٹرن مسلم سے کہہ رہا ہوں سٹارٹ ریڈن دیس بوک جس چیز میں اٹریکشن نہیں ہوتی بننا اس پر پل نہیں ہوتا سب سے بڑا نقصان جو سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہو رہا ہے نا قرآن پاک کی اٹریکشن نکال دی ہے عام لڑکا اور لڑکی سے پوچھ لیں ٹیسٹ لے لیں میری بات نہ مانیں کہ قرآن میں کیا ہے تو وہ کہے کم مسائل ہیں مسائل کا مطلب ہے مسئلوں کے حل ہیں کہ میں نے شہدی کب کر دی ہے میں نے بچے کا ناقیقہ کیسے کرنا ہے میں نے نمازیں کتنی پڑھنی ہے یہ ہے قرآن پاک میں یہ نظر آیا وہ قرآن پاک میں کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں سے آپ کو فکر نظر آیا خلی ہمیں مجبوراً سائنس کا مجبوراً سائنس کا بازو پکڑنا پڑا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے یہ مجھ جیسے مسلمانوں پر لانتو کہ اتنی عمر ہو گئی اور یوز کو یہ نہیں بتا سکے کہ فیزکس کو قرآن کا سہارہ چاہیے تھا قرآن کو نہیں فیزکس کے سہارے چاہیے ہوتے مگر آپ کیا کریں پچھلے پانچ سو ہزار سال سے قرآن میں صرف فکر نکال کے رکھا میں ابھی تو میں نظام والی بات پر آیا نہیں ہوں جو لوکل مسلمانوں نے نظام کے خلاف کیمپین کی ہے وہ مولوی نے کی ہے گورے نہیں کہ گورا تو نظام کا سب سے بڑا دائی ہے تو نی بلیر بھی نظام کا دائی ہے اوباما بھی دائی ہے یہ جو مودی ہے یہ بھی دائی ہے چائنہ کا جو پریمیرا یہ بھی نظام کا دائی ہے سوائے مسلمان مولوی کے سارے نظام کے دائی ہیں صرف ایک مسلمان مولوی رہا گیا جو کہتا ہے نظام نہیں اللہ نے کون نظام کی بات نہیں کی ہر انسان سوائے مسلمان مولوی کے نظام ہی کا دائی ہوا ہے اور وہ چلا رہے ہیں اپنا نظام ایک بودھمت اور ایک مسلمان مولوی اس وقت کہتا ہے نظام نہیں اپنا اپنا تسکیہ کرو بودھمت کے جو ہے وہ منکس اور مسلمان کے تربن والے یہ اس وقت شروع ہو گئے نہیں نہیں صرف اپنے اپنا گھر بچاؤ اپنے اپنے آگے نفسی نفسی کلو بس اور دعوت کرو اچھی بات نہ برا دیکھو نہ برا سنو ایون ہندو مت کے پنڈیتوں بھی کچھوڑ دیا اور انہوں نے کہا اکھنڈ بارت بنائیں گے نظام ہمارا ہوا گا یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں نظام کی قرآن سے انسان دیکھو انہیں انسان خود ڈیزائنی نظام پہ ہوا ہے تم اسلام کے نظام کے خلاف گئے ہو اور گوروں کے نظام کے تابعے آگئے ہو میں ڈاکٹر سرار اور مولانا مدودی سید کو تو چھوڑے ان کو ابھی چھوڑے ان کو ابھی چلیں میں جور بش کی بات کرتا ہوں آپ سے اس کے نظام کے انڈر کیوں ہیں آپ ویکٹورین نظام کے انڈر کیسے آئے تھے ہم یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام چاہے شیطان کا ہی کیوں روح میں اس کے اندر تذکیہ کر لوں گا یہ اتنی شرمناک بات تو نہیں کرے نا نظام خود ہی آ جاتا ہے یہ دوسرا آرگیومیٹ ہے ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو یہ نظام خود ہی آ جائے گا ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا عیسیٰ ابن مریم ہے آپ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کوئی حدیث ملی ہے کہ حدیث میں سب مسلمان ہو اور وہ کیسے کیا انہوں نے بتائیں تو تو چھوچے ذرا کیسے کیا انہوں نے دعوت دے کے کیا عیسیٰ ابن مریم نے آ کے دعوت دیں گے یہ حدیث پڑی ہے آپ نے امام مہدی نے آ کے دعوت اور تبلیغ کے مشن چھوڑے ہیں یہ حدیثیں پڑی ہیں آپ نے خود آنکھیں بند کر رہے ہیں آپ لوگ کامن سینس کے خلاف بات کریں گے تو یوتھ نے اکھیڑ کے باہر پھینکنا ہے آپ کو یہی ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اپنے مسلمان بچوں نے اکھیڑ کے پھینکے اپنی پرائی نسلوں کو کہ تمہارا یہ والا دین تو ہمارے سینس کی خلاف ہے اسے بہتر تو وہ اٹلیس دو نمبر ہے گورا منافقی صحیح اللہ کا نہیں مانتا مگر کامن سینس کے اوپر ہماری فطرہ کو آواز دیتا ہے کہ آہ نظام وہ یہ جس کے پاس انٹیلیکچولیزم ہے جس کے پاس پاور ہے اور بھاگے ہیں لوگ بھیجے لے لے کے سارے ادھر اور ایسی ایسی اخلاقیات پریکٹس کی ہے مسلمانوں نے امریکہ میں ایک قانون نہیں توڑتے بالکل جھوٹ نہیں بولتے کوئی اشارہ نہیں توڑتے ہسپتالوں میں پچھاتے اگر کوئی روڈ میں پڑھا واپا آئے جائے ادھر تذکیہ انہوں نے کرا دیا مسلمانوں کا امریکہ میں بیٹھا کسی بھی ایک پاکستانی انڈین سے دیکھیں امریکہ پہنچتا ہے ایسا تذکیہ ہو رہتا ہے اس کا کبھی فراڈ نہیں کرتا وہاں پہ کیوں نظام وہاں پہ ایسا ہے کر کے دکھائے فراڈ ہر مسلمان امریکہ جا کے اچانک اپنی اور جگہ پر آ رہتا ہے اخلاقیات اتنی خوبصورت طریقے سے بات کرے گا الیویٹر میں جاؤ گے تو مسلمان بھی کہتے ہل آر ایڈو کیا بات ہے ائر سپیس میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جہاز اور آپ کے تذکیہ کی مشینیں فیل ہو جاتی کیوں یہاں پہ نظام کی کوئی مشین نہیں ڈال سکے آپ یہاں پہ نواز شریف اور عمران خان سیٹ کی ہیں ہم نے ادھر غیر مسلم بوش اور اوباما کے انڈر ہمارے تذکیہ ہو جاتے ہیں میں قرآن سے سمجھاؤں آپ کو نظام آپ کو بغیر قرآن کے نظر نہیں آرہا تو قرآن سے میں آپ کو کہہ دکھاؤں آپ آپ نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بیٹھے میں سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ملک کے اندر بیٹھے ہیں نظام نہیں ہونا چاہیے ہمارا تذکیہ ہونا چاہیے ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے تذکیہ کرتا ہے ویزہ لگوا دو بس سکینڈینیوی کا ویزہ لگوا دو سال میں تذکیہ ہو جائے گا خوبصورت مسلمان واپس آئے گا آکھ ادھر کہے گا اس توبہ اتنی اتنا گھند ہے ہر مسلمان ادھر پاکستانی آئے کہتا ہے یہاں پہ صفائی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ پانچ سال پہلے گیا تھا تو بیٹا تیرہ ہی بھلایا ہوا گن رہا بھی تک اچانک نظام کی اندر سے ایسا تذکیہ ایسی کلینزنگ ہوتی جہاد کر کے آیا کیا اتنا تذکیہ تو جہاد میں نہیں ہوتا جتنا تجھے سکینڈینیویا سویڈن ڈینمارک نے کرا دیا یہ گیمیں ان کی پکڑی جا چکی ہیں اس لئے نظام کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے خود بولتے ہیں مو سے خدا کی قسم خود بولتے ہیں مو سے کہ ہم نے نظام کی بات کی تو آنمی اٹھا کے لے جائے گی یہ اسلام کے نام کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر ہے آپ سر اسلام کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض سے ڈرتے ہو علاج سے ڈرتے ہو اپنی جان جانے سے ڈرتے ہو کرونا کا پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر جو ہسپتال چھوڑ کے بھاگ گیا یہ ڈاکٹر ہے آپ ایسے ڈاکٹر سے ڈرنا ہی چاہیے نا پھر سر کہ جب پیشنٹ آئے اور ڈاکٹر ہسپتال چھوڑ کے بھاگ جائے یہ والا وائرس ہمیں لگ جائے گا کیوں مر جائیں گے جی تو پھر ڈاکٹر کس لئے بڑے تھے آپ وائرس تو لگے گا شباش ایسے ڈاکٹر سے یوز بھی بھاگتی ہے مریض بھی بھاگتے ہیں کہ ہم اپنا علاج خود ہی کر لیں گے پھر یہ ہے وہ ڈاکٹر اور یہ میری دیوی نہیں مثال نہیں ہے یہ سید کتب نے یہ ڈاکٹر کی انیلجی انہوں نے دیوی ہے کہ آپ جو بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسلام کے آپ کی وجہ سے مرض پھیل رہا ہے کم نہیں اور آپ ہی تو مرض لگا رہے ہیں یہ سید کتب نے ایک زیادہ دی تھی کہ ہم لے کے جاتے ہیں اپنے فلو کے پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ہیپٹائٹس لے کے آدھاتا آپ سے ایسے ڈاکٹر سے اللہ ہی بچائے کہ جو فلو کی بچائے ہیپٹائٹس دے دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ فکر سکھانے کی بجائے تذکیہ کراتا ہے نظام نہ لے آئے نظام نہ لے آئی بس لے آئے ہے وہ نظام آپ سے بہت بہتر ہے وہ غیر عالم غیر مفتی فلسطینی لڑکا اور لڑکی جو جینز اور ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں مگر ہار نہیں مان رہے ہم کسی نظام کے تابعے نہیں آنے والے بہت بہتر ہے جنہوں نے کہا بھئی نہیں غیرت پہ کوئی کامپرمائز نہیں جو بھی کہتا ہے نظام کی بات غیرت پہ کامپرمائز کر چکا ہے آپ بھی نظام میں چاہیے آپ کو اوپر کتنی لڑکیاں میں ریپ کرواؤں مرواؤں بچے اپنے کتنے بتیس لاکھ دو خلی راک میں مروا دی ہیں ہم نے اسٹیمیٹڈ سیکس پوائنٹ ٹو میلین ڈیٹس ان افغانستان الون میرے سٹیٹس نہیں ہے کھول کے دیکھ لیں گھروں نے لکھیں جنہوں نے مارے ہیں اور کتنی دلیلیں چاہیے ہیں وہ کتنی ریشنیل چاہیے ہیں آپ کو سیمپل سا آرکیومنٹ دے رہا ہوں آئیں سکینڈینیویا تمام علماء اکرام کو دعوت آئے تذکیہ کی ٹریننگ لیتے تین سال کے لیے صاف ہو جائیں گے آپ لوگ سارے کے سارے اپنے بچوں کو بھیجیں واپس آئیں گے سارے اصول پسند اخلاق دروست اخلاقیات ہی سیکھنے جانا ہے اخلاقیات سکینڈینیویا سے سیکھیں سیاسیات جو ہے وہ امریکہ سے سیکھیں ایون انگلینڈ میں بھی سیاسیات سیکھ لیں اسلامی جو پلیٹیکل سسٹم وہ بھی سیکھ لیں اس کے بعد واپس آ جائیں اور بچہ صاف سترا ہو گیا باقی بھی طلاقے اور نمازیں اور جنازے اور یہ نو غسل آپ سے سیکھ لیں گے ہر ایک کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ادھر نہیں جاتا مجھے ادھر ہاتھ نہیں ڈالا چاہیے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھ لوں گا غسل کیسے کرتے ہیں اور غزو کیسے کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نظام کیسے لے کے آتے ہیں میرے سے نہ سیکھیں گورو سے سیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے ثبوت دیئے ہیں نا انہوں نے مگر قرآن میں پورٹل ہے کے نہیں وہ قرآن سے سیکھ لیں کسی پاکستانی کے ترجمے سے نہ سیکھیں میں نے نہیں کیا قرآن کی آیتیں اللہ نے لکھیں ہوئے ایساہہہہہہعمال کرٹیسزم اگنسٹ اینی مسلم فرگیر پاوٹ چھوڑنے اس کو دیکھیں اوور آل سفیر کے اندر مسلم امہ کے اوپر سب سے بڑا تورچر سب سے بڑا کینسر کون ڈال رہا ہے وہ سیکالوجی کا کینسر ہے ہزاروں کلپ کھلیں گے فکر نہیں کریں ہزاروں کلپ بند ہوں گے وہ مسئلہ نہیں ہوگا فیوچر اگلے سو سالوں کے اندر اس وقت مسلمان کی سپیریارٹی کے پیچھے کون سی جگہ پیارہ تالہ لگاوا ہے وہ تالہ اس کی نفسیات پر لگاوا ہے یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں میں نے بتائی پاکستان ہو یا انڈیا ہو کوئی بھی بندہ بائی چوئیس اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہا میں ابھی اسی طرح روتا ہوں اٹریکشن ہی نہیں ہے بائی چوئیس مولوی کیوں نہیں بنا رہے ہم قرآن کی وہ ہلی اٹریکشن اگر کھول کے دکھاتے تو غیر مسلم خالی بغیر کلمہ پڑھے بھی قرآن پڑھتے اور پڑھتے تھے پہلے کہ ہم مسلمانیوں کتاب میں حکمت بہتا ہے بتاؤں وہ کس دور کی بات ہے پوپ بینیڈکٹ بتاؤں کیا کرتا تھا وہ پوپ تھا قرآن پڑھتا تھا کہ سکھاتا ہے بھئی یہ کتاب میں حکمت تو ہے غیر مسلم شوڈ بی اٹریکٹی ٹو دے قرآن for the things it has to offer لائک رہا فید دین ہے کوئی دین کے اندر آئیں گے تو ہم مذہب نہیں چینج کریں گے تمہارا خیر ہے تو کلمہ نہ پڑھ قرآن تو پڑھ مسلمان خود قرآن سے دور ہو گیا ہے یہ ہمیں ٹنشن نہیں ہو رہی ہے غیر مسلم کو چاہیے ہم غیر مسلموں کو اٹریکٹ کرنے کی یہ ہے ہماری بیسک پرپس کہ غیر مسلم بھی قرآن تو پڑھے قرآن شوڈ بھی کبھی بھی قرآن پر ٹیگ لائیں یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہم کہ بھئی یہ تمام مسائل کا حل ہے اس کے اندر فقیحی مسائل کا حل نہیں ہے انسانیت کے مسائل کا حل ہے اس کے اندر موڈالیٹی کی بیسیز کیوں ہیں کیسے تم پہ اپلائے ہوتی ہے قرآن ساف ساف بتا رہا ہے ہپاکرسی کس لیول کا کینسر ہے کس جگہ پہ جا کے وار کرے گا تمہارے اندر کس نے بنائے کہاں پہ بنائے کتنے بنائے سب بتایا اللہ تعالی نے آسمان ہو یا زمینے ہو کیسے ہو رہا ہے انتظام خورے کعف میں جی وہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ پہاڑ نہیں ہے میرے عالم نے تو پہاڑ لکھا ہے پہاڑ تو جبل ہوتا ہے لکھا ہے آپ کے عربی میں اللہ نے لکھا ہے جبل اگر تم دیکھ لیتے تو خوف سے بھاگ جاتے کس کو اصحابے کعف کو کیوں کیا ہوا تھا ایسا کہہ لکھا ہے آپ کو پڑھایا آپ نے کیوں کیوں نہیں ریسی ریسرچ کرتے تین سو سال چار سو سال کتنے سو سال اٹھے اور انہوں نے کہا ہم تو آدھا پہریت ہوئے تھے کچھ بھی نہیں باڈی چینج ہوئی ان کی حالانکہ ان کو کوئی باڈی سے دیکھتا تو خوف سے بھاگ جاتا باڈی چینج ہوئی تھی تو خوف سے بھاگنا تھا تو ارے کعف کی بات بتا رہا ہوں کس بیش پہ آفالا یا کے لئے ان کی بیش پہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو خوف سے بھاگ جاتے ایک بندے کو دیکھ کے تو نہیں خوف سے بھاگنا تھا تو وہ بھی سوئے بندے کو سوئے بندے کو خوف سے دیکھ کے بھاگتے ہیں اور وہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو کہتا ہے دس منٹ سوئے تھا آدھا آدھا گھنٹہ گھنٹہ سویا ہوں گا آدھا پہر یا ایک پہر اور سب کنسنسس میں آتے ہیں ہاں اتنی دیری سوئے تھے کسی نے بھی نکایا تیری تو باڈی چینج ہو گئی ہے نہیں باڈی کوئی چینج نہیں ہوئی تھی اگر باڈی چینج نہیں ہوئی تھی تو خوف سے کیسے بھاگتے تھے یہ میں نے کوئی راکٹ سائنس کی سوال کی ہیں آپ سے ہر لڑکے لڑکی کے ذہن میں سوال ہے اس وقت جو سوچ رہا ہے ایکسپوزن لے لیے اس نے بس کیا بات تو اللہ نے کی بھی ہے کسی آدمی کی تھوڑی بات ہے تو آیتیں سنا رہے ہیں اور کتنی نشانیاں دکھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور کس سبحانہ نے بتائیں آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں جی علماء اکرام نے کیا جواب دی ہے مجھے اللہ کا موجزہ ہوا ہے اللہ نے ان کے کان پہ تھپڑ مارا ہے یہ ان کے ویڈیو بنائے اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے اللہ تعالیٰ کان پہ تھپڑ مارتے ہیں آپ کے کیا بات ہے لکھا ہوئے اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے یہ آپ کے عالم کی ویڈیو ہے اور تم کہہ رہے ہیں وہ ٹائم ٹریول کر گئے اللہ کا موجزہ تھا ٹائم ٹریول میں نے کہا میرا موجزہ اللہ کا ہی موجزہ ہوتے ہیں ان امیجنیبلی تھک کسے بولتے ہیں ان امیجنیبلی تھک اور یوتھ اب تھک سیکالوجی سے باہر آئے گی اور صحابہ بھی تھک سیکالوجی سے باہر آئے تھے جب کوئی ملتا تھا تو صحابی کہہ رہے تھے یا تو نہ کر تو کافر ہو جائے گا تو جتنا ہے اتر ہی رہے ٹھیک ہے تو بس بیسکس کے اوپری رہے اب اوقر صدیق رضی اللہ عنہ نے بندہ آیا کیونکہ اس وقت ساری دنیا کنورٹ ہونے کے لیے آئی بھی تھی عمر المومنین تھے اور ایک بند نے کہا یا میرے سے یہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی پانچ اور میرے سے یہ سارے کے سارے فرائز نہیں ہوں گے میں یہ تین یہ کام میں کر رہا ہوں جا رہا ہوں میں محورہ مفہوم سنا رہا ہوں اب اوقر صدیق نے اس کی طرف دیکھا اور جتنا بھی اس نے لیوریج مانگی تھی وہی لیوریج مانگ رہا تھا اب اوقر صدیق نے کہا جا ٹھیک ہے جا جا جتنا کر سکتا ہے وہ تو کر اور وہ ان الخطاب نے کہا یا میرے المومنین کیا آپ نے دیا اس کو ضعیف واقعہ نہیں ہیں پڑھ لیں اب اوقر صدیق نے آگے سے کیا کہا کہ آپ اسلام لینے ہی نہیں آئے تھا جو کچھ لے رہا تھا وہ تو مجھے دے رہے تھا اس کو اس سے بھی جاتا اور پھر دشمنی کرتا اسلام کی یہی ہوا ہے پھر اب ہر جگہ نت نئے قسم کے ایک کوئے کھو دیں ہم نے کہ بھائی ہمیں بس قرآن میں سے بس یہ نکالنا ہے ہم نے کہ بس نمازیں کتنی ہیں اور روزیں کتنے ہیں آپ سیاست نہیں نکالنی ہیں آپ نے ڈر پوک لوگ ہیں آپ کو ڈر رہا ہے خود بولتے ہیں ممبروں میں بیٹھ کے کہ آرہا وہ جنسی کا کوئی پکڑ لے گا آکے ٹھیک ہے آپ ڈر پوک ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ تو یہی پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونے چاہئے تھا آپ کا مگر خیر ہے اسلام کہ باقی یہ کام کر لو چلو اپنا اپنا ہی کر لو ٹھیک ہے یہ تو نہ کریں کہ کتنے پاک میں کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہم نے دیکھا وہ یہ اسلام تو نہ کریں اللہ تعالی نے کس طریقے سے بتایا جہاد کیا ہے کبھی سریں گے آپ نہیں جہاد ہی نہیں نظام کیا ہے اللہ نے بتایا حکامت الدین یہ ہے نہیں ایسا کچھ ہی نہیں ٹھیک ہے ایرانیکلی ایرانیکلی سپیکنگ آپ وہی والی چیزیں نکالتے ہیں جن سے جان بچ جاتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں وہ آپ کی جان بچ جائے آپ چاہیں جان بچائیں کوئی بات مگر وہ چیزیں تو نہ نکالیں جس سے سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے یا سوچ بڑھ جاتی ہے وہ چیزیں کیوں نکال رہے ہیں وہ تو رہنے نے قرآن پاک کے اندر میں نے تو نہیں سزور ہے واقعہ میں قسم اٹھائی اللہ نے اٹھائی ہے کس کی اٹھائی ہے آپ بتا دیں کس چیز نہیں قسم ہے کیوں کہ اللہ نے کہا اگر تم جان لو تو بہت بڑی قسم ہے کیا مطلب ہے اس چیز کا جس لڑکے اور لڑکی کا ہلکا سا بھی ایکسپوجر ہے سائنس کا اس کو سب پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور جس لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا ایکسپوجر ہے کہ ہاں جی مولوی صاحب کے یہ کام ہے اس وقت وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور فیزکس اور سائنسز جو ہے وہ کہاں سے کون سے مسئلوں کا حل کر رہی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں میں ملتا ہوں ملا ہوں سنا ہی پڑا ہے اور اسے باتیں کی ہیں یہ جو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ غیر مسلم I swear to you کبھی کبھی بول دیتے ہیں زہرہ طرق نہیں بولتے ہیں مگر دھونڈ ہی اللہ کو ہی رہے ہوتے کہ ایک کائنات کہاں سے آئی ہے یہی دھونڈ رہے ہیں نا وہ وہ بغیر قرآن کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالی سورے حضرت نو کی قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان پہ دیکھ نشانی ہیں حضرت نو کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور ایک بند نے تو یہاں تک تعمت لگا دی ان کے ایک بزرگ نے کہ آپ نے حضرت نو کو ایلین کیوں کہا ہے کیا بات ہے تعمت سیریسلی یہ تعمت میں لگاؤ گے میں نے حضرت نو کو ایلین بتا دیا آپ بولیں اور ایک تو بولیس آپ اٹھکیا کہتے ہیں حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے سائل میاں آپ نے اتنا جھوٹ بولا ہے کام میں نے آپ کو بولا ہے آپ کے بھائی کو بولا ہے آپ کی امی کو فون کیا تھا کس کو کہا ہے میں نے کہا آدم سے پہلے انسان تھے کس کو فون درکی میں نے کہا ہے کون سی ویڈیو میں آپ نے ایسے سنا ہے یا کون سی کتاب میں نے لکھی ہے تو یہ ایسے سو سال کی بات کر رہا ہوں جو اصلی مسائلہ نہیں ایک بھی مسلمان نہیں بچنا اگلے سو سال ایک منہ نہیں بچنا اگر ان کو وہ کھلی اجازتیں دیں ہم نے جو جو سائنس کے پجاریوں کو دیویں ہم نے کھلی اجازتیں اور قرآن بند کر کے رکھا ایک منہ مسلمان نہیں بچنا لوگ دکھاوے کے لیے بھی اسلام چھوڑ دیں گے اگر ہم نے وہ اجازتیں ان کو دعی رکھی ان سے نہ مقابلہ کیا ابھی آپ کے بچے الگی بی ٹی سے نہیں خالی نبرا وہ ڈیل کر سک رہے ہیں سویڈن میں نوروے میں سکولوں میں مکس شاورز نہیں آپ سے برداشت ہو رہے ابھی تو دیکھیں سائنس نے کہاں تک لے کر جانی ہے بات ہے آپ کے پوتوں میرے پوتوں میں سے ایک بھی بندہ ہے اسلام کو بھی نہیں جانے گا اسلام کے ساتھ نہیں ہونا واقعہ یہ پہلے دفاع نہیں ہونا یہ ہر مذہب کے ساتھ ایسی ہی ہوا ہے انہوں نے جب بھی چھوٹا کھونک خودا ہے اس کے اندر گسایا دین کو اگلی تمام نسلوں نے اس کو ہلکا سبھی ایکسپوزر ملا انہوں نے کہا بھئی ایدھر نہیں جانا اور ختم کر دی کہاں گئی انجیل یہی کیا تھا انجیل والوں نے کہاں گئی اب کہاں ہے اصلی انجیل where is the book of Jesus خود کرسچن نے اٹھا کے پٹک دی اب چرچ کو کیوں بس چھوٹے سے فقیحی مسائل کے پر بدماشی شروع کر دی تھی چرچ نے پیسے بھی لیتے تھے چندے لیتے تھے بدماشیاں کرتے تھے ابھی تک کی ہیسٹری آدم آدم سے لے کی آج تک ہیسٹری کی سب سے بڑی جنگ کس کے خلاف ہوئی ہے فرسودہ مذہب کے خلاف ہوئی ہے تیس سال تک گورہ خود اپنے چرچ پر بامنگ کرتا رہا ہے بچے بچے اٹھا کے مار دیئے پادریوں نے دور کا کسن نہیں لگتا تھا اس کو بھی اٹھا کے مار دیئے کہ نئی برداشت ہوئی تو ماری لیے دونو بریم سے ابھی تک the great war بولتے اس کو world war نہیں the great war دونو world war ملا لیں اتنے بندے نہیں مار رہے جتنے اس great war میں جو اپنے مار دیئے کس کو مار دیا protestants کو مار دیا catholics کو مار دیا اٹھا کے کہ نئی برداشت ہو رب سے مت فطرت کے اس غصے کو آواز دیں مت آواز دیں مسلمانوں کے بچے اسلام سے دور بھگا رہے آپ اسلام حضو کرانے کے لیے ہے یا نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے خلی سلوارے ٹکھنوں سے اوپر کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا نظریں اونچی کرنے کے لیے اسلام آئے گیا آسمان کی طرف دیکھ نکال سائر ستارے ورنہ جب موٹیویشنل لیکچر دینا ہوتا تو اقبال کے شیر پڑھ رہے ہوتے لکھ لی یار مولوی کو دیکھ اقبال کے شیر پڑھ رہا ہوتے جس نے بات یہ کی تھی کہ جو نظام پہ نہیں ہے وہ صرف نمازی ہے وہ سب سے بڑا کینسر ہے جس نے کہا تھا کہ آسمان میں دیکھ ستاروں پہ کمان دال وہ کہتے ہیں وہ شائری میں بات کی تھی اقبال نے شائری میں بات کی تھی توچھیں طرح اقبال نے جو بھی شیر نکھا تھا نظام کا اسلام کا وہ شائری میں بات کی تھی اور جو آپ کی بارے میں بات کی تھی وہ بلکل یہاں وہ قرآن کی طرف سے بات کی تھی اچھا ٹھیک ہے چلیں چھوڑیں جی اقبال کو نبی تھوڑی تھا جس کو ایکسپویجر مل گیا اس کو قرآن پاک بہتر طریقے سمجھا جائے گا فکر کے ڈاکٹر سے فکر ضرور سیکھ لیں مگر خدا کا واسطہ ہے فکر کے ڈاکٹر سے حکمہ نہ سیکھیں فکر کے ڈاکٹر سے نفسیات نہ سیکھیں خدا کا واسطہ ہے فکر کے ڈاکٹر سے سائنس نہ سیکھیں فکر کے ڈاکٹر سے وہ اللہ قرآن نہ سیکھیں جو قرآن پاک حضرت عبدالعب الاباس نے کہا تھا نا تمہیں نہیں میں بتا سکتا کافر نہ ہو جاؤ باہر باہر وہ حدیث پر جاتے گئے کیا گزر رہی ہوگی عبدالعب الاباس پر کہ تمہیں میں نے اس کا مطلب بتایا تو تم کافر ہو جاؤ گا اور یہ اگزیکلی ہوا میں یہاں فیصل آباد میں ہوا تھا میں نے خالی یہ بول دیا تھا کہ یہ ضعیف حدیثیں فیزکس کی کیوں ملتی ہمیں بس یہ بولا تمہیں وہ سرائیہ ستارے پر کیوں لے کر جاتے ہیں ذل کر رہے ہیں ان کو ضعیف حدیثوں میں یہ میں نے غلطی سے بول دی یہ نہیں کہا کہ گیا تھا میں نے کہا تھا یہ ضعیف حدیثیں کیوں ملتی ہوں کوئی ضعیف حدیث بھی اس کے خلاف کیوں نہیں ملتی کہ نہیں ذل کرنین زمین پہ ہی تھا یہ کہاں یہ کوئی ضعیف حدیثی ہو جس نے اس بندے کے مقابلے میں بول دیا کہ نہیں یار یہ کیا باتیں کہ رہا ہے وہ ذل کرنین زمین پہ ہی تھا کسی نے تو جواب دیا ہوگا اس کا اس بھائی صاحب نے جو میری بھل درگت برانی کوش کی کہ یہ کیا باتیں کر رہے آپ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے آپ انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ میں یہی بات ہے تو پھر میں صدیس کو ہی مانتا ہی نہیں میں ایسی حدیثوں کو ہی نہیں مانتا پھر میں نے کہا نا 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 یہ نامانا کفر ہوتا ہے نامانا ضعیف ایک پیڈیسٹل ہے حدیث کا آپ یہ نہ کریں کہ میں حدیث کو نہیں کہہ دیں کہ نہیں اس کا کوئی اور مطلب لے لوں گا یہ کفر میں نہ آجیں اور یہ جیسی میں نے جملہ بولا موری عبداللہ بن عباس لوگوں نے تو قرآن کی آیت کوئی کہا دیا تھا ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو کہ زیادہ زمینیں بھی ہیں پوچھیں نا مولی صاحب سے کسی فکر کے ڈاکٹر سے پوچھیں یہ باقی کی زمینیں کتن ہیں دیکھیں پھر آپ کو تو میں ایسے قرآن کرنے اس کے بتاؤں پاکستان میں اردو میں لکھے میں جہاں پہ یہ ترجمہ ایسا کیا گیا کہ زمینیں نہ نکلیں اس میں سے پھر کیا ہوا ہے تحریف ہی ہوئی نا قرآن کی ترجمہ میں وہ جان کے وہ بات نہ لکھی جائے جو اللہ نے عربی میں خود لکھی ہے problem is way bigger and we need to fight as muslim youths muslim sisters and brothers we need to fight the big fight کہ بھئی inferior psychology سے superior psychology میں لے کیا ہو انسانوں اور ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے خدارہ ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے احمد الرہ بریلی سے لے کے مدودی تک ڈاکٹر اسرار عشرف علی تھانوی زبیر علی زہی جو اہلے دیسکولر ہے اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے جو بریلوی سکولر اس کو بھی پڑھے ایسی ایسی خیر ہے ان کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھ گئیں کچھ سکولر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں فخر الدین رازی بہن ہے کس نے بہن کیا ہے گوروں نے نہیں بہن کیا مولویوں نے بہن کیا پڑھے ذرا فخر الدین رازی کی تفسیر کس طریقے سے اس نے اسطلاح سمجھائی ہے کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ایک ایک لفظ کے پیچھے آٹھ آٹھ نو نو تمام انگلز ہے اگر یہ مطلب لیا جائے تو آیت کا کیا مطلب ملتا ہے سارے مطلب ہیں عربی کی لغت میں یہ محنت کر گیا وہ بندہ نہیں جی وہ ہمارے کسی عالم سے ٹیلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں ٹیلی ہوتی میں کیا کروں نبیر اسلام نے شاہ فرمایا کہ قرآن سنا آگے کہ کیا پتہ سننے والا تیر سے بہتر سمجھ جائے اس حدیث کا مطلب کب سمجھائیں گے آپ دریکٹ حدیث ہے نبیر اسلام نے کہا قرآن آگے پہنچاؤ سناو لوگو کہ سننے والا تم سے بھی بہتر سمجھ جائے اتنا جادو ہے قرآن میں س��ogloed独ر سنمجھ س sho Doo سför س نمجھ جائے سمجھ چاہتُ سمجھ جائے سا ب Hackاء سا بم